اگلا سوال جو ہے وہ ریحان حسین صاحب کا ہے اس سوال کی جواب سے بہت سے لوگوں کو ایک بات کلیر ہو جائے گی لوگ جو کال کے اگزیم کو اور کورس فی کو مکس اپ کر رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں تھوڑا سا آپ کو اس کو دیفائن کرنا پڑے گا یہ پوچھتے ہیں کہ میں اور میری وائف جو ہیں وہ دونوں اے آئی آپس کیا ایک ہی ایک آنٹ سے پڑھ سکتے ہیں اور ہم جو ہے الگلہ اگزیم دے دیں اور یہ کہہ رہے ٹوٹل فیس جو ہے بھی کیونکہ ابھی رمضان کا آفر آئی ہوئی ہے اور یہ بھی صرف میں خاطر نو دس دن رہے گئے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے تو اس کو آویل کرنا چاہ رہے ہیں وہ دو لاکھ باسٹھ ہزار پانچ سو فیس ہوگی تک میں ستر ہزار چوہتہ ہزار پیسے بچ رہے ہیں جو لوگ اگر آپ کسی ایرسٹی میں جاتے ہیں تو آپ ایک فیس جمع کراتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ میں بھی پڑھ رہا ہوں میرے چچا کا بیٹا بھی پڑھ ہے میں نے مامو کا بیٹا بھی پڑھا ہے خالہ کا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے ایسا تو نہیں ہوتا نا ٹھیک ہے تو بڑی عجیب سی بات ہے ٹھیک ہے اسی طرح جب آپ اگزائم کی فیس دیتے ہیں تو بولا گیا ایک اگزائم فیس میں جانا میں مامو کے بیٹے کو بھی لیاتا ہوں چچے کے بیٹے کو پھوپی کے پھر سب کو لیا دیں ٹھیک ہے نا وہ بھی اگزائم دیتے گے ہم بھی اگزائم دیتے گے ایسا نہیں ہوتا جب آپ جو نا یا ڈیریکٹر اف اکیڈیمک بیٹھا ہوئے دیکھیں نا جب آپ کا وہ ان کو آپ کی انرولمنٹ آپ کے نام کی انرولمنٹ ہے تو جس طرح نے اے آئی آپس لیا ہے وہ اس کے نام کی انرولمنٹ ہے وہ اپنے نام اپنی پاسپورٹ کی کاپی سب چیزیں ہمارے پاس جمع کرواتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں نو یور کسٹرمن کی وائی سی پروسس جس کو ہم کہتے ہیں کی وائی سی یا کی وائی ایس نو یور سٹوڈن یا نو یور کسٹرمن ہم نے اس کو کی وائی سی اس لی بنایا ہے یہ وہی پروسس ہمارا ای پے کیلی بھی ہے ہمارا رائٹ تو اس میں آپ کو اپنی آئیڈنٹیٹی کو سٹیبلش کرنا ہوتا ہے پھر وہ آپ ہی کے نام پہ اگزیم ہوگا آپ ہی کے نام پہ سب چیزیں ہوں گی آپ ہی سے انٹرویو لے جائے گا آپ ہی کی فیس کے ریکٹس ہوں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پڑھ لیا تو وہ بھی اگزیم دیتے گا یہ ناجائز ہے غلط ہے ہم اس کو علاو نہیں کرتے اگر تم پیچھے سے غلط کام کر رہے ہو میں تمہیں روک نہیں سکتا لوگ تو ہر ہمارے کورسز نکال کے بیچ رہے ہوتے ہیں میں اس کو روک نہیں سکتا ٹھیک ہے نا تو وہ غلط ہے سب کو معلوم ہے حلال حرام کیا ہے سب کو اچھی طرح پتا ہے میں اگر دو پلیٹیں رکھوں ایک میں غلازت رکھوں اور ایک میں حلال گوشت رکھوں ٹھیک ہے نا تو سب کو پتا ہے کہ یار یہ سور کا گوشت ہے یہ نہیں کھانا چاہیے اس کو سمیل آرہی ہے بدبو آرہی سب کچھ آرہا ہے انسان کو پتا ہے نا اسی طریقے سے یہ حلال ہے یار یہ ہمیں کھانا چاہیے یہ حلال گوشت ہے حلال لحم ہے ٹھیک ہے ہم اس کو کھانا چاہیے ٹھیک ہے نا تو تم لوگ کھاؤ گے اس کو تو everyone knows what is حلال what is حرام I don't have to speculate I don't have to clarify this thing every person here or listening knows exactly what is حلال بڑے سحرام اسی کے پاس جا کے فتوہ لینے کی ضرور بھی نہیں ٹھیک ہے نا یہ قرآن کی آیتیں بلکل قرآن بلکل سیدھ صاف صاف پھلا ہے جیسے ڈاکٹر سالحمد رحم اللہ فرماتے ہیں سید قطب شیخ صلی اللہ بنہ شیخ رسول قردابی ٹھیک ہے نا بڑے بڑے جو استاد ہیں شیخ محمد الشہاد ٹھیک ہے نا میرے بڑے بڑے جو استادوں کے میں نام بتا رہا ہوں شیخ محمد الشہاد یسول قردابی میں ہم کی بائی پروڈکٹ ہوں ٹھیک ہے نا اور جن کو فالو کرتا ہوں شیخ حصل بنہ اور سید قطب رحم اللہ so anyway the point is everyone knows what is حلال and what is حرام so why are they asking me this question so جو آپ جس کے نام پہ وہ ہوتا ہے جس کے نام پہ جو جس کے نام پہ آئی ڈی بنتی ہے وہی exam دے سکتا ہے اسی کو پڑھنا allowed ہے وہی پڑھ سکتا ہے اگر کوئی دوسرا پڑھ رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے وہ allowed نہیں ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ آئی ڈی کون شیئر کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے کس طرح سے کر رہا ہے ٹھیک ہے نا میں نے منع کیا بھائی کیا بلوک نہیں کرو چھوڑ دو ٹھیک ہے نا یہ ان کو غلط کام کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو almost 40% لوگ جو نا بلوک ہو جائیں گے پھر شور مچائیں گے کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا یہ کیا کر دیا آپ نے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے نا سوہا نے سو خود سب کو پتا ہے تو اتنا 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 زیادہ نفاق ہے اتنا زیادہ مسئلہ ہے ہمارے دلوں میں دیکھو اندازہ کرو ہر دس میں سے جو نا چار لوگ یہ غلط کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور ابھی تو جس طرح پوری امت ہے تو ہر دو بلین کے مسلمان دو بلین مسلمان خاموش بیٹھے ہوئیں وہ دیکھو وہاں پر کیا ہو رہا ہے تو اسرائیل کے اندر so the point is کہ our ایمان is very weak we have to work on the ایمان right and we have to work really really hard on all of these things so no it is not allowed you can only study when you are registered as yourself for yourself and جب وہ establish ہو جاتا ہے KBIC کا process تو ہم اسی کے نام پہ اسی کو certificate issue کریں گے اس کا پورا process ہوتا ہے اور اس کا پورا detail آپ کا log جاتا ہے جو کہ academic operation جو ہے جمع کرواتا ہے it's not allowed